چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کتنے ہماس ہو سکتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے اچھا جو اگلی خبر ہے وہ ریل حادثے سے جڑی ہے لیکن خطرہ اتنا ہی بڑا ہے لیکن جو شک ظاہر کیا جارہا ہے وہ یہ کی سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اگر یہ شک صحیح ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گازہ پٹی سے لے کر ریل کی پٹریوں تک کچھ بھی سرکشت نہیں ہے کیا ہوا بیہار کے بکسر زلے میں بدوار رات پڑا حادثہ ہوا اور یہ حادثہ ہے سازش یا ہمیں نہیں پتلا لیکن درگٹنا بھی کہیے اس کو دلی کے آنندیا ریلوے سٹیشن سے گوہاتی کے کاماکھیا سٹیشن جانے والی نورت ایسٹ ایکسپریس رات نو بچ کر باون منٹ پر ایک سو اٹھائیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گزر رہی تھی رگوناتپور سٹیشن کو پاری کر رہی تھی کہ ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر یہ تصویریں دیکھیا اور انجن کے ساتھ اس کے پیچھے کی بوگیاں دھڑا دھڑ بے پٹری ہو کر پلٹنے لگے ٹرین کے 21 ڈبے کتنے 21 ڈبے پٹری سے اتر گئے 21 ڈبے کافی دور تک ریل ٹریک ٹوٹ گیا ریلوے ٹریک پر لگے سیمنٹ کے سلاپ چور چور ہو گئے ایک دو بوگی کے تو پہیے نکل کر الگ ہو گئے کئی بوگیاں پلٹ گئے حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے چار دردناک حادثہ سو سے زیادہ یاتری جو ہیں وہ زخمی ہوئے 23 کوچ والی نورٹ ایسٹ ایکسپریس بودوار کو صبح 7 بچ کے 40 منٹ پر ڈلی کے آنندویا ٹرمینل سے روانہ ہوئی تھی اور اس کے قریب 33 منٹ کی یاترہ کے بعد کاماکیا پہنچنا تھا اسے لیکن گواہاتی کے کاماکیا پہنچنے سے پہلے ہی بکسر زلے میں یہ درگھٹنا ہو گئی حادثہ سازش ہمیں نہیں پتہ آگے بتاؤں گا ریلویہ دیگاریوں نے کہا ہے کہ حادثے کی وجہ سے دو بین اور دو لوپ لائن مل کر سبھی چار ٹریک شتیگرت ہوئے حادثے کی جانچ کے لیے ہائی لیول کمیٹی بنا دی گئی ہے ٹرین یہ درگھٹنا ہے یا کوئی سازش ہے یا ٹرین کسی سازش کا شکار ہوئی ہے کیونکہ شروعاتی جانچ میں شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پٹری کے ساتھ چھیڑ چھار کی گئی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیوں آشنگ کا جدائی جا رہی ہے کہ ریلویہ ٹریک کے ساتھ چھیڑ چھار کی گئی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے وجہ ایک ایک کر کے سنیے گا وجہ نمبر ایک جو سب سے پہلے نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ جو حادثہ ہوا ہے وہ یہ کہ ریلویہ ٹریک میں فالٹ کی وجہ سے یہ دی ریل ہوئی ہے شروعات میں جو پتہ لگ رہا ہے چھے ریلویہ ادھکاریوں نے شروعاتے ریپورٹ میں بیان دیا ہے کہ ریلویہ ٹریک خامی یا فالٹ کی وجہ سے یہ دی ریلمنٹ ہوا ہے نمبر دو اگلا پوائنٹ کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوکو پائلٹ نے بیان دیا ہے کہ دی ریل ہونے سے ٹھیک پہلے اسے تیز آواز سنائی دی تیز آواز سنائی دی تیز جھٹکا لگا یہ بیان ہے لوکو پائلٹ کا ٹرین کو جھٹکا لگا کافی تیز وائیبریشن نحسوس ہوئی نمبر تین سوطر بتا رہے ہیں کہ گیٹ مین نے بیان دیا ہے کہ اسے تیز آواز سنائی دی اور اس کے بعد ٹرین کے پہیے سے چنگاری اکتی ہوئی دکھائی دی نمبر چار ٹرین میں یاترہ کرنے والے کچھ لوگوں نے بھی بیان دیا ہے کہ دی ریل سے ٹھیک پہلے انہیں تیز آواز سنائی دی تھی اور اس کے بعد یہ حادثہ ہوا اور پرارمبک جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ٹریک کچھ جگہوں پر جو ٹریک تھا وہ کچھ جگہوں پر اکھڑا ہوا تھا کچھ جگہوں پر آدھیکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسی بات درگٹنا سے پہلے ہو سکتی ہے یا حادثے کے بعد بھی ٹریک اکھڑ سکتے ہیں ایک بیٹ چل رہی تھی بس ایک بار کی جھڑکا ماری بہت تیز ساؤنڈ ہوا اس کے بعد اتنی جور جور ہسکولے مارنے لگی کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگی اور وہ چیز چیز پکار مچھی لوگ بھاگنے لگے بکسر سے جب گاڑی چلی تو سپیٹ جیادہ تھی گاڑی کی تو ہم لوگ پانچ چھے لوگ بیٹھے تھے آپس میں یہی بات بھی کر رہے تھے کہ گاڑی سپیٹ جیادہ چل رہی اس کے بعد ہم لوگ پیچھے ٹبا میں تھے اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس ٹائپ کا پردرسیت ہوا جیسے لگا کہ بھوکم ٹائپ سے آ گیا موریات کریے ریل پلٹانے کا پلان یہ پہلے بھی کئی بار ہویا ہے وہ وندے بھارت کے ٹریکس پر موٹے موٹے پتھر سلایب ایٹ روڈ سب رکھے ہوئے تھے اس لیے شک زائر اوڑا ہے کہ کئی بکسر درگٹنا بھی وہ حادثہ نہیں سازش ہو سکتی ہے